یعنی کہ کل آپ کا مارچ پھر ختم نہیں ہوگا کیونکہ ظاہر ہے وزیراعظم کا استیفہ تو نہیں آئے گا تو پھر آپ کا مارچ کل ختم نہیں ہوگا نہیں ختم تو نہیں ہوگا نا ختم تو نہیں ہوگا ایک دن کا جلسہ تو نہیں ہے نا ایک دن کا جلسہ نہیں ہے تو پھر جو حکومت کے ساتھ آپ نے مہایدہ کیا اس کی پاسداری کریں گے اسی گراؤنڈ میں رہیں گے آپ اگر آپ ایک دن کے لیے نہیں رک رہے ہیں تو پھر جتنے بھی دن کے لیے رکیں گے اسی گراؤنڈ میں رکیں گے ہاں وہاں تو پرداری کر رہے ہیں لیکن بورمنٹ ابھی پرداری نہیں کر رہا ہے میں نے ابھی بھی اس کو اطلاع دی جو اس کے لوگ تھے کہ اب لوگوں نے ہمارے جتنے بھی چینل ہے اس پر بندی لگائی ہے کہ ہمارا جو کراؤڈ آ رہا ہے آپ نہیں دیکھا رہے ہیں ابھی مجھے اطلاع آئے کہ وہ موبائل سے بھی جیم کر رہا ہے نیٹ کو بھی بن کر رہا ہے تو اگر اس میں کل جی پشاور ہائی کوٹ کا فیصلہ آیا ہے اور فیصلہ آئی کوٹ کا مکمل یہ ہے کہ کوئی پہ بند نہیں ہوگی نہ میڈیا پہ ہوگی نہ جانے پہ ہوگی نہ کنٹینر ہوں گے اور اس میں صاف کہا ہے پشاور ہائی کوٹ نے کہ کنٹینر ہٹائے جائیں راستے میں بھی نہ ہو اور اسلام آباد میں بھی ہم اجازتی ہے تو ابھی یہ ہے کہ گورمنٹ اگر پزداری نہیں کر رہا ہے اپنی بات کی ہم تو ابھی بھی آپ کے چینل کے ذریعے میں اس کو بتا رہا ہوں کہ اپنے مادے کی گورمنٹ پزداری کرے گورمنٹ ہمارے لوگوں کو مجبور نہ کرے کہ وہ پھر ہم پہ بوجھ ڈالیں اور وہ کہیں گے کہ گورمنٹ اپنے مادے پہ عمل نہیں کر رہے ہیں اور آپ لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں یعنی دورانی صاحب ابھی تک کا اسٹیٹس یہ ہے کہ آپ مہاہدے کی پازداری کریں گے اسی گراؤنڈ میں رہیں گے وزیراعظم کا استیفہ نہیں آیا جو کہ نہیں آئے گا اور نہیں آنا چاہیے تو آپ کل واپس نہیں جائیں گے مگر مہاہدے کی پازداری کرتے ہوئے گراؤنڈ سے باہر بھی نہیں جائیں گے ہم ہی کہیں گے ہم تو رامنٹ کھا رہا ہے وہاں پر انشاءاللہ کوئی پتر بھی کوئی نہیں پینکے گا راستے میں کوئی انشاءاللہ اس کے چم کی بات نہیں ہوگی جو آئین کی خیلہ فرضی ہوگی جو اس میں لائن آرڈر کا مسئلہ ہو بہت شکریہ اگر مزرانی صاحب ہمارے صاحب موجود تھے واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کارکن ایک دن کے لیے نہیں آ رہے ہیں اگر کل وزیراعظم نے استیفہ نہیں دیا تو ہم واپس نہیں جائیں گے ہماری تیاری ہے ہم وہیں قیام کریں گے جب تک حکومت معاہدے کی پاسداری کریں گے ہم بھی پاسداری کریں گے